مووی سٹارڈ ہوتی ہے اور ہمیں دو ککلز دکھائی جاتے ہیں جو سمندر میں پارٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی بورٹ پر ایک شارک اٹھائی کر کے ان کو سمندر میں گرا دیتی ہے شارک ان کو کھانے ہی والی ہوتی ہے کہ وہاں مووی کا مین کریکٹر شارک کو اپنی ایرو کن سے پکڑ کر ان کو بچا لیتا ہے مووی کے اگلے سین میں ہمیں سمندر میں ایک بہت بڑی مسٹرچ فیسیلیٹی دکھائی جاتی ہے جہاں مسٹر فریکلین اور ڈاکٹر سوزائل آتے ہیں ان کو رسیب کرنے ڈاکٹر جانس آتی ہے مسٹر فریکلین دیکھتے ہیں کہ سمندر میں شارک کاٹر پر اٹھائی کرتی ہے لیکن وہ اپنی اسکیل سے شارک کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کو داتوں سے اگاری کی نمبر پلیٹ نکال لیتا ہے مسٹر فریکلین کاٹر سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں اور بیچھے کچھ لوگ ہی کام کریں گے اس کے بعد وہ دوموں ریسیلیٹی کے آن پر چلے جاتے ہیں رات کو جب کاٹر پانی میں شارک کو کھانا دینے جاتا ہے تو وہ شارک آپس میں ایک دوسرے پر اٹیک کر دیتی ہے کاٹر یہ سب داکٹر سوزین کو بتاتا ہے کہ کل ایکسپریمنٹ کرنے کی بجائے کچھ جن کو ویٹ کرنے کا کہتا ہے لیکن ڈاکٹر سوزین اس کو کہتی ہے کہ اگر ہم نے کل ایکسپریمنٹ نہیں کیا تو یہ سی ریسرز لیب بن ہو جائے گی دوسری طرح ڈاکٹر جینیس مسٹر فریکلین کو بتاتی ہے کہ ہم نے ایکسپریمنٹر کے شارک کے دماغ کو پانچ گنا تیز کر دیا ہے اور ورگ کے ساتھ ساتھ نہ تو اب وہ بڑی ہوگی اور نہ ہی اندھی ہوگی اندھی رات سب لوگ ایکسپریمنٹ کرنے لگنا آتے ہیں اور کاٹر پانی میں شارک کرنے جاتا ہے لیکن شارک اس کا اٹیک کر دیتی ہے اور کاٹر بڑی ہوشیاری سے شارک کو بہوش کر کے پکر لیتا ہے اور اپنے لے آتا ہے جہاں ڈاکٹر شارک کے دماغ سے پروٹین نکال کے پیشنٹ کے برین پر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پروٹین میں کچھ ہی سرکیوز میں ہلزامر کو ٹھیک کر دیتا ہے وہ اس لوگ سب بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپریمنٹ کامیاب ہوئی ہے شارک کو گلی مارنے ہی والا ہوتا ہے پر ڈاکٹر سوزین بٹن دبا کے شارک کو پانی میں چھوڑ دیتی ہیں وہ لوگ ہیلپ مانتے ہیں اور ایک ہیلکاپٹر ہیلپ کے لیے آتا ہے وہ لوگ ہیلکاپٹر کی کسی وجہ سے سٹیچر پانی میں گل جاتا ہے اور اس کو ایک شارک پکڑ لیتی ہیں فیسیلیٹی پر اثر ہوتا ہے اور ان کے پلان اور بورٹس بھی تباہ ہو گئے تھے لہر میں ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اوپر کیا ہوا ہے اور ان کے کینگے بھی بند ہو گئے تھے تب ہی ایک شارک ڈاکٹر جن کے سٹیچر کو میرہ پر مارتی ہے جس وجہ سے میرہ ٹوٹ جاتا ہے اور پوری لیت میں پانی بڑھ جاتا ہے پر وہ لوگ وہاں سے بچ کے نکل جاتے ہیں دوسری طرف جہاں کپ مجھوڑ ہوتا ہے وہاں بھی پانی بڑھ جاتا ہے اور اس جگہ شارک آ جاتی ہے اور کپ پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے بچے ہوئے وہ ایک اوون میں چلا جاتا ہے پر شارک اوون کا دروازہ توڑنے کی کوشش کرتی ہے اسی دوران اوون کی گیس آن ہو جاتی ہے جس وجہ سے کپ اوون کے اوپر والا دروازہ توڑ کے نکل جانے کا راستہ بھی ہوتے ہوئے دوسری طرف جا رہے تھے کہ ان کو راستے میں دروازہ دیکھتا ہے جس کو شارک توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تھوڑی دیر میں شارک وہاں دروازہ بھی توڑ دیتی ہے پر یہ سب لوگ ایک سیف لوگ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پوچھ کے ڈاکٹر سوزین پہ سارا بلین ڈالاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ڈاکٹر سوزین کی ایلیگر ایکسپریمنٹ کی وجہ سے شارک کا دماغ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ وہ اب ہمیں مارنا چاہتے ہیں چاہیے تب ہی شارک کوئی سے لکنکے اس پہ حمدہ کر کے اسے مار دیکھتے ہیں اس کے بعد پر کوئی سکروں سے پر جانے لکھتے ہیں لیکن ہاں پر کوئی شر کی وجہ سوزین کی جگہ بھی پانی سے پڑھنے لکھتے ہیں تو یہ لوگ دور بن کر کے اسٹریس کے ذریعے اوپا جانے لکھتے ہیں لیکن شارک وہ دروازہ بھی توڑ دیتی ہے اور وہاں پہ پانی بڑھنے لکھتا ہے اور کھٹر مگر والی منزل کا پانی بڑھنے لکھتا ہے لیکن شارک اس کو بار دیتی ہے اب وہ تینوں کو سلاگر کا پھس گئے تھے پر تب ہی گوک وہاں آ جاتا ہے اور ان تینوں کو بچا لیتا ہے اس کٹ سب کو بتاتا ہے اگر ہم لیب میں موجود واٹر پم آن کرتے ہیں تو لیب کا پانی باہر نکل جائے گا کارٹر اور اس کٹ وہ پم آن کرنے جاتے ہیں جیسے ہی اس کٹ اس پم کو آن کرتا ہے مہا شارک آ جاتی ہے اور اس کٹ کو کھا جاتی ہے اس کو وہ ڈیٹا مل جاتا ہے جیسے ہی بسے ہی شارک اس پر دوبارہ ہمیہ کرنے آتی ہے سوزین مہا سے الیکٹرک لائٹ نکال کے شارک کے اوپر پھیک دیتی ہے جس سے شارک کو الیکٹرک شاک لگتا ہے اور وہ مر جاتی ہے اس سب میں ایکسپائیمنٹ کا ڈیٹا بھی جل جاتا ہے دوسری طرف کارٹر کو کیلہ دیکھ کے کک اور سوزین سمجھ جاتے ہیں کہ اس کٹ بھی مر گیا ہے اس کے بعد یہ لوگ ٹائر کے سرفیس تک جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور وہ گروب میں آ کر اس کا ڈور اپن کر دیتے ہیں جس سے یہ لوگ کھولے سمندر میں آ جاتے ہیں اسی وقت پہلوے شارک بھی آ جاتی ہے مولکنگ کارٹر پانینا اوپسیڈنس لندر کھول دیتا ہے جس سے شارک دسٹریکٹ ہو جاتی ہے اور وہ ٹینوں سمندر کی سرفیس تک پہت جاتے ہیں لیکن تب ہی شارک کک پر اٹیک کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے اور کک بھی ہاتھ نہیں مانتا اور اپنے وقت سے شارک کی آئیٹر حملہ کرتا ہے جس وجہ سے شارک اس کو چھوڑ دیتی ہے اور کارٹر اس کو پکڑ کر پانی سے باہر لے آتا ہے کافی خود دیکھنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے کارٹر اپنی کن میں باروڈ ڈیرامائٹ بھرتا ہے اور سوزین کو کہتا ہے کہ جیسے ہی شارک پر ایرو لگے تو وہ وائل کو بیٹری سے اٹیش کر دے جس سے بلاسٹ ہوگا اور شارک مر جائے گی شارک بہت زیادہ ٹھول مونے کی وجہ سے ایک کارٹر اس پر نشان نہیں لگاتا تھا تو سوزین اپنا ہاتھ کٹ کر پانی میں کوچ جاتی ہے اور شارک اس کے خون کی اسمیل سے اس کی طرح آتی ہے کارٹر یہ سب دیکھ کر سوزین کو بچانے کیلئے پانی میں کوچ جاتا ہے لیکن شارک سوزین کو مات دیتی ہے اسی طرف کک بھی ہوش میں آ گیا تھا اور وہ اس گن سے شارک پر نشانہ لگاتا ہے جیسے ہی شارک پر نشانہ لگتا ہے کارٹر فرج جاتا ہے اور ان کو رسکیو کر لیا جاتا ہے اور یہ یعنی ہون ہو جاتی ہے امید کرتا ہے آپ کو یہ ایکسپینیشن پسند آئی ہوگی اس لیے پلیز مارہ چینل سے کارٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں yep چنر